آو رے سب ایک ہو جاؤ آزادی کا دیپ جلاؤ ساتھیو بھارت مکتی مورچا اور راستیو بیچرہ ورنسان ساتھیو بھارت مکتی مورچا اور راستیو بیچرہ ورنسان ساتھیو بھارت مکتی مورچا اور راستیو بھارت مکتی مورچا اگر کا سماپن کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے اپستی تو کئی ویشے چرچہ کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں جو بہت پورد ویشے ہیں اس ویشے کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا سب سے پہلے پیچھڑے بڑک کا جو بندل کمیشن تھا اس وندل کمیشن کے بارے میں 16 نومبر 92 کو وندل کمیشن کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس فیصلے کو اور ہی سولہ نومبر 97 کو پچیس سال پورے ہو گئے ہیں اور پچیس سال ہونے کے بعد اور کچھ دن ہو گئے ہیں اس موقع پر یہ ویشے رکھا گیا ہے ساتھیوں جو پچھوے ورگ ہیں جن کی سنکھیا دیش میں 52% ہے اور پچھوے ورگ کا ایک آدمی مندہ پردیش کا مکہ منتری ہے پچھوے ورگ کا ایک آدمی دیش کا پردان منتری ہے اس کے باہدوڑ بھی ویشے ورگ کے لوگوں کی اسکتی کیا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آج کورپ اور مندل کمیشن کے سندر میں بنانا چاہوں گا سولہ نومبر 92 کو سپریم کورٹ کے دوارہ جو فیصلہ دیا گیا ہے جس کے بارے میں پچھوے ورگ کے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ مندل کمیشن کا جو نیرنے ہیں وہ پچھوے ورگ کے لوگوں کے ہیت میں ہوا ہے مگر میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھوے ورگ کا جو سپریم کورٹ دوارہ دیا ہوا نیرنے ہیں وہ پچھوے ورگ کے سمرتن میں نہیں پچھوے ورگ کے ریلوز میں پچھوے ورگ کے ریلوز میں ایک ایسے ہے اس کے بارے میں کچھ تتھے کچھ فریکٹ آپ لوگوں کے سامنے رہتنا چاہتا سپریم کورٹ میں جو نیرنے دیا ہوا چاہتے ہیں جو نرلے سپریم کوٹ کے دوارہ دیا گیا وہ نرلے سویدھانک بھی نہیں ہے مگر نیائے پالکہ نے ایسا نرلے دیا ہے اے سویدھانک کیوں نہیں ہے اس کی بات آپ کو بتانا چاہتا انسوچید جاتی کے لوگوں کو ان کی سنکھیاں کے انوپات میں آرکشن دیا گیا جیسے انسوچید جاتی کے لوگوں کی سنکھیا پندرہ پرتیشت ہے ان کو پندرہ پرتیشت آرکشن دیا گیا آدیباسیوں کی سنکھیاں سارے دیجھ گھر میں سارے سات پرتیشت ہے تو آدیباسیوں کو سارے 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 پرسنٹ آرکشن دیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسوچید جاتی اور جن جاتی کے لوگوں کو سنکھیاں کے انوپات میں آرکشن دیا گیا دوسری مہتفورہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یدی بھارت کے سویدھان نے انسوچید جاتی اور جن جاتی کے لوگوں کو سنکھیاں کے انوپات میں آرکشن دیا ہے تو سنکھیاں کے انوپات کا سدھانت سویدھان نے ماننے کیا ہے یدی سویدھان نے سنکھیاں کے انوپات کے سدھانت کو سوکار کیا ہے تو سوپریم کورٹ کی لوگوں نے پچھڑے ورک کے لوگوں کو آرکشن دینے کے پہلے یہ جرور سوچنا چاہیے تھا کہ یدی بھارت کے سویدھان نے سنکھیاں کے انوپات کے سدھانت کو ماننے کیا ہے جب انسوچید جاتی اور جن جاتی کے لوگوں کو سنکھیاں کے انوپات میں آرکشن دیا گیا تو پچھڑے ورک کے لوگوں کو بھی سنکھیاں کے انوپات میں آرکشن دیا جنا چاہیے جب انسوچید جاتی اور جن جاتی کے لوگوں کو سنکھیاں کے انوپات میں آرکشن دینا سویدھان سمت ہے تو پچھڑے ورک کے باون پرسنٹ لوگوں کو باون پرسنٹ آرکشن دینا بھی سویدھان سمت ہوتا مگر نیائے پالکہ نے ایسا نرنے نہیں دیا بلکہ اس کے ویروض میں نرنے دیا اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نرنے سویدھان سمت بھی نہیں ہے اور پچھڑے ورک کے ساتھ میں نیائے پالکہ کے دوارا بھی انیائے کیا گیا ہے یہ پہلا نرنے ہے مندل کمیشن کے کیس میں پانچ بڑی فیصلے دیئے گئے تھے اس میں یہ پہلا نرنے ہے دوسرا نرنے ہے کہ پچھڑے ورک کے لوگوں کو باون پرسنٹ لوگوں کو باون پرسنٹ آرکشن نہیں ملے گا بلکہ سپتہائیس پرسنٹ ملے گا اور سپتہائیس پرسنٹ جو ملے گا وہ بھی شرطوں کے ساتھ ملے گا کنڈیشن کے ساتھ ملے گا شرط یہ ہوگی کہ ان کو کریمی لیئر لگایا جائے کریمی لیئر کے بارے میں پچھڑے ورک کے لوگوں کو جانتا ہی نہیں اور اس وجہ سے پچھڑے ورک کے ساتھ بھی بہت بنا دھوگا ہوا ہے تو یہ کریمی لیئر کیا ہے تو کریمی لیئر ہے جن کا انکم ایک لاکھ روپیا ہوگا جس ویپورڈ کا انکم ایک لاکھ روپیا ہوگا جب یہ لاغو کیا گیا ہے 92 کی بات آپ کو بتا رہا جس کا انکم ایک لاکھ روپیا ہوگا تو آن ساڑے آن ہزار بھی درمیان ان کا منتلی انکم ہوگا تو ان لوگوں کو کریمی لیئر گوشت کیا گیا ہے کریمی لیئر کا مطلب ہے جب دودھ گرم کی جاتی ہے گرم کرنے کے بعد دودھ کے اوپر ایک لیئر آتا ہے آپ لوگ شاید اس کو ملائی گئے تو ہمارے لوگوں کو دودھ ہی کھانے کو نہیں ملتا صلاح ملائی کھان سکے پھر بھی وہ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ بیک ور کلاسز کے اندر کچھ لوگ جو ہے ان کے شریف پر کچھ تھوڑی تھوڑی چربی ہے میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کریمی لیئر ہے یہ کریمی لیئر نگانے سے پردام کیا ہوا جیسے جس کو آٹھ ساڑے آٹھ ہیلا روپیہ انکم ہوتا تھا نائیٹی ٹو میں تو اس کا بچہ پچھڑی گھرک کا بچہ مہاویت دیالے میں بچہ یا بچی بیٹھا یا بیٹھی مہاویت دیالے میں مان لوگی جس کا انکم آٹھ ساڑے آٹھ ہزار ہوا کرتا تھا اس کا بیٹھا مہاویت دیالے میں پڑھ رہا ہوتا یا پڑھ رہا ہوتا تو جس بچھوڑھا کا بیٹھا مہاویت دیالے میں پڑھ رہا ہوگا اس کو انہوں نے کہا وہ کریمی لیئر میں آتا ہے اس کو آرکشن نہیں ملے گا جو آرکشن لینے لائک ہوگا جو بیٹھا بیٹھی مہاویت دیالے میں پڑھ رہا ہوگا وہ آرکشن لینے لائک ہوگا اور جو آرکشن لینے لائک ہوگا تو سوپرین کورٹ نے کہا اس کو آرکشن نہیں ملے اور جس پچھوڑھے بچھوڑھ کا ہزار روپیہ ہے دو ہزار روپیہ ہے تین ہزار روپیہ ہے اور وہ اپنا بیٹا مہاری تیالے میں بیٹھی اپنا مہاری تیالے میں نہیں پڑھا رہے ہیں جو وہ بیٹا اور بیٹی مہاری تیالے میں نہیں پڑھا رہے ہیں تو اس کا منتظر آرکشن لینے لائک نہیں ہوگا جس پچھوڑھے بھرگ کا بیٹھا آرکشن لینے لائک نہیں ہوگا سپریم ریٹ نے کہا اس کو آرکشن جرون ملے اس کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گنے کا رس سارا چوس لیا اور پچھلے برک کے مو پر شلکہ ٹھیک کے مار دیا کہ یہ لو بھائی تمہارا آرکشن ساتھی اور یہ دوسرا نمبر کا یہ فیصلہ سپریم ریٹ نے دیا اس کی وجہ سے پچھڑے برک کے ساتھ میں بہت 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 سکتا ہوں اس کا پرنام کیا ہوا پچیس سال میں اس کا پرنام ہوا کہ جب منڈل کمیشن گوشی دیا گیا اس سمئے تین پرسے سنکھیامی تین پرسے پچھڑے برک کے دو پرشاہ سن میں تھے ایتی ون میں جب منڈل کمیشن پارلاوین کے ٹیبل پر رکھا گیا تو منڈل کمیشن کے ریکار میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی پرشاہ سن میں جن کی سنکھیا دیش میں بابا پرسیٹ ہے پرشاہ سن میں ان کی سنکھیا تین پرسیٹ ہے پچیس سال کے بعد لگنا ہوا یا اگرہ یہ پاچ پائنٹ فور پرسیٹ رو گیا تو پچیس سال میں کتنا لگنا ہوا 2.4 پرسیٹ لگنا ہوا اگر 2.4 پرسیٹ راول میں لانے کے لیے پچیس سال لگ گئے جبکہ مدی بردیش کا مکہ منتری پچھوڑ پرسیٹ رو گنا ہوا ہے دیش کا پردار منتری پچھوڑ پرسیٹ رو گنا ہوا ہے جس کا پردار منتری دیش کا اور پچھوڑ پرسیٹ رو گناہ اور مکہ منتری بھی ہو پھر بھی 2.4 پرسیٹ لاغو ہوا اور پچیس سال میں 2.4 پرسیٹ لاغو ہوا دس پرسیٹ لاغو کرنے لاغو ہونے کے لیے سو سال لگیں گے پھر اس کے بعد دس پرسیٹ جو ہے وہ لاغو کرنے کے لیے اور سو سال لگیں گے اور ستائیس پرسیٹ میں سات پرسیٹ لاغو ہونے کے لیے اور پچھتر سال لگیں گے اس کا مطلب ہے پھر انہیں تین سو سال اس ستائیس پرسیٹ لاغو ہونے کے لیے لگیں گے تو یہاں بیٹھا ہوا ایک بھی آدمی جیویت رہنے والا نہیں ہے تو کسی کو کوئی ملنے والا نہیں ہے تو یہ جو ستتی ہے یہ دوسرا ہمبر کا جو قریبی لے کے نرنے ہے اس کی وجہ سے پچھلے برگی کے ساتھ نے OVC کے ساتھ نے دھوکہ دھڑی جو تیسرا نرنے ہے کہ شدول کاسٹ اور شدول ٹائپ کی لوگوں تو ریزرویشنی پرموشن ملتا مگر OVC کے لوگوں کو آر ایکشن جرور ملے گا مگر ریزرویشنی پرموشن نہیں ملے گا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے پرشاہشن میں یا دنیا کے کسی بھی پرشاہشن میں دو پرکار سے ریکروڈمنٹ ہوتا ہے ایک ڈائریک ریکروڈمنٹ ہوتا ہے مگر جو چیف سیکریٹری ہے سیکریٹری ہے بھواب کا پرموشن سچیو ہے ایڈیسنل سیکریٹری ہے دیپوٹی سیکریٹری ہے ایڈیسنل سیکریٹری ہے یہ پوست ریکروڈمنٹ سے بھائے نہیں جاتے ان کا ریکروڈمنٹ ہی نہیں ہوتا یہ جو پوست ہے یہ پوست پرموشن سے بھائے جاتے ہیں جب وہ پچھلے بھائے کے لوگوں کو ریزرمیشنی پرموشن نہیں دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے جو پولیسی برانے والے آئے صدیکاری ہوتے ہیں اس میں پچھلے بھائے لوگوں کو پردینی بھیتو نہیں ملے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ ملے بھی پچھلے بھائے کے ساتھ دھوٹا دھڑی کرنے والے دھڑے ہیں جس کا پردینی کا موقع منٹری ہو اور دیس کا پردان منٹری ہو ان کے ساتھ میں یہ دھوٹا دھڑی کرنے والے ہیں جب یہ سپریم نے انہیں دھڑے دیا تو آپ لوگ سنکا ہیرا ہو جاؤ گے کہ یہ کیس پردل کمیشن کا تھا یہ کیس پچھلے بھائے کا تھا مگر سپریم کوڈ کے ججیس نے سیڈوڑ کاسٹ اور سیڈوڑ ٹائپ کے ریڈر ویشن پرموشن کی بھروض میں بھیسکا دیا آم کوڈ میں کیا ہوتا ہے کوڈ میں آم کوڈ میں کیا ہوتا ہے جو آدمی کوڈ میں کیس میں کر جاتا ہے مانکور آدمی آرائن پتھے کوڈ میں گیا تو کوڈ یا تو پٹھے کے بھروض میں پھائشنہ دے گا یا کوڈ اس کے سبردل میں پھائشنہ دے گا تو ہی پھائشنے ہوں گے مگر یہاں آرم سوچند جاتی اور جاتی ان کی لوگ کورڈ میں گئے نہیں ہیں جن کی کوئی سنوائی نہیں جن کی کوئی بات ججل سے سنی نہیں اور سننے کے پہلے ہی بات سننے بہر ہی بیسنہ دے دیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے جنی شیری جو نیائے پانی کا آیا ہے وہ پسوڑی بھرکی لوگوں کے ساتھ انیائے کرنے کے کامے لگے ہوئے پانچوان بیسنہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت اہم ہے تین ہزار ساتھ سو کرتاری جاتی ہے وہ مندل کمیشن نے سارے دیج بھرکیں گھوم گھوم کر پچھڑے بھرک کے جاتیوں کے لیسٹ میں گھوچتی ہے تو سوپریم کورٹ نے محسنہ دیا کہ رات کے سرکاروں نے جو پچھڑے بھرک کے لوگوں کو پچھڑا بھرک مانا ہے ان کی لیسٹ اندر سرکار اتھتا گئی اب رکھڑا کر کے جو سنکیہ بھرکی ہے اتنی جاتیوں کو ریزارویشن میں تو کیدر سرکار نے اس ڈیڑنے کی آزار پر سارے پرویش کے لوگوں کی سرکاروں کی لیسٹ مانگائی لیسٹ مانگانے کے بعد بتا چلا ایک ہزارو سو اٹھانی جاتیوں کو سوپریم کورٹ نے کشڑا بھرک مانا ہے مندر کمیشن کہتا ہے 2743 جاتیوں کو سوپریم کورٹ نے پچھڑے بھرک کا ماننے سے انگا جاتا ہے پانچوں کے پانچوں نیرنے اے پچھڑے بھرک کے بھیوز میں ہے پچھڑے بھرک کے نیتاؤں کو پتا نہیں ہے پچھڑے بھرک کے کارکرتاؤں کو پتا نہیں ہے نیتاؤں کو ہی پتا نہیں کارکرتاؤں کو کہاں سے ہوگا نیتاؤں کو پتا ہوگا تو کاری کرتا کو بتائے گا کاری کرتا کو مانون ہوگا تو جنتہ کو بتائے گا نہ دھیتا کو بتائے نہ کاری کرتا کو بتائے نہ جنتہ کو بتائے اور بغیر بتا کی بچی ساتھ بومبے ماں نگر ہے بومبے جو ہے ماں نگر ہے کچھ بیشنے وقت کے لوگ پلی چھوکی میں گئے اور پلی چھوکی میں جا کر انسپیکٹر کو اپلیکیشن کیا کہا کہ ہمیں نون کریمینل سرٹیفیکٹ دو پلی چھوکی واروں نے کہا ہم ایسا سرٹیفیکٹ نہیں دیتے کسی کو اب ان کو سرٹیفیکٹ چاہیے تھا نون کریمینلے کا نون کریمینلے کا تو انہوں نے سرٹیفیکٹ مانا نون کریمینل کا تو بیشنے وقت کے لوگوں کو کریمینل نون کریمینل کریمینل نون کریمینل دو چیزوں کے اندر جو فرق ہے یہ فرق بھی پتا نہیں ہے تو بیشنے وقت کی جو ستھیتی ہے وہ کتنی بہنکر ہے اس سے آپ لوگوں کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس پردیش کا موکھے منتری بھی سڑا ورکا ہو اور جو موکھے منتری شنکرہ چاہیے کے لیے ایک آتما یادرہ نکال رہا ہو اس کو پتا ہے کئے کیلئے نکال رہا ہے موکھے منتری کو پتا ہے شنکرہ چاہیے نے منوس موتی کا جو ورما روستہ کا سردانت ہے ورما روستہ کو لاغو کرنے کے لیے سنجنس کیا شنکرہ چاہیے اور اس ورما روستہ میں براغو کرنے کے انوسار جو پچھلے ورڈ ہے وہ پچھلے ورڈ چوتھے ورڈ کا مانا جاتا ہے اے شدر مانا جاتا ہے تو شنکرہ چاہیے نے شدروں کے بھروت میں کام کیا جس شنکرہ چاہیے نے شدروں کے بھروت میں کام کیا اُس شنکرہ چاہیے کا ایک آتما یادرہ موتی منتری پچھلے ورڈ کا نکال رہا ہے یا تو وہ اگیانی ہے یا تو اگیان کا باخند اگیان کا خونگ رجھ کر کے وہ چچہ بیٹھا ہوا ہے یا برحمان وادی لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں ایسا کہا جا سکتا ہے میں تو پچھے کے لئے آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں جانتا ہی ہے نہیں تو یہ اس طرح سے مندل پرمیشن کے جو بچی سال ہو گئے تو بچی سال میں کے بعد 2.4% آرکشن لاتی ہوا اس کا کارن یہ ہے کہ پچھے بڑھ کے نیتاؤں کو بتا نہیں تاری کرتاؤں کو بتا نہیں اور لوگوں میں جاگرت ہی نہیں اس کی وجہ سے پچھے بڑھ کے ساتھ میں انجائے ہو رہا ہے اور اس انجائے کے بارے میں لوگوں کو جاگرت کردی کی ضرورت ہے آو سکتا ہے اور اس کے لئے یہ باتوں میں آپ لوگوں کو بتا اور دوسرا جو بتا ہے وہ ہے کسانوں کا بتا ہے جس پر آپ لوگ سلچا کر رہے ہیں بھارت سرکار کے بارا کسانوں کو جو اگر کسانوں کی حالت میں صدار کرنا ہے اور کسان کی پرسکتی میں صدار کرنا ہے موڈی نے کسانوں کو یہ آشواسن دیا تھا اور چناؤں مینفیسٹوں میں لکھا تھا کہ دیڑ گناہ دیا جائے گا اب لگوار چانس سال کلے ہو گئے ہیں اور اٹھا دو ازار اٹھا وار چل رہا ہے اور انیس میں مارچ مارچ ور انیس میں روک سبھا کا چناؤں ہوگا تو ابھی تک نریندرہ موڈی نے یہ جو وادہ کیا تھا کسانوں کو یہ وادہ پورا نہیں کیا ویسے تو نریندرہ موڈی نے کیا ہوا ایک بھی وادہ پورا نہیں کیا جتنے بھی وادہ ابھی آج کے اور کل کے اگر آگر آپ کو تو ہم دو ادیش کا بکاس بہت دیجی سے کر رہے ہیں ایسا وہ کہہ رہے تھے تو بکاس کو ہے 6.5% تک نیچے آ گیا ایسا سرکار نے سفیدار کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پچھلے کئی ساملت سرکار کو ہے وکاس کو بھاشن کر رہی ہے وکاس کر نہیں وکاس کو بھاشن کر رہے وکاس کر نہیں رہی ہے ایسا آج کے اگر آگروں میں اگر آپ پڑھو کل کے اگر آگروں میں اگر آپ پڑھو تو آپ کو جو ڈاٹا سرکار نے کھل گوچھتیا اس کے انسار یہ بھو ہو جاتا ہے سریت ہو جاتا ہے تو نشید روح سے کسانوں کی جو اوپج بھل ہے اے گناہ کم سے کم ہونا چاہیے تھا وہ نہیں دیا جا رہا ہے کہ کیوں دیا جا رہا ہے تو چوتی روح لے کہاں کرتے ہیں کہاں کرتے تھے کہ کسانوں کے دو شتروں ہیں ایک شیڑ جی اور ایک بھج بھج شیڑ جی کا مطلب ہے وائش بھج بھج اور دوسرا بھرہمان اور بھج 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 یہ جو بھج ہے یہ یہ کیسانوں کی شترو ہے تو اُس سمیں جوارلال نیرو بھڑجی تھے اور گاندھی جی اوہ چتے تو کسانوں نے شیفتی اور بھڑجی کو اپنا نیتا سکار کیا جب کسانوں نے شیفتی اور بھڑجی کو اپنا نیتا سکار کیا کسانوں نے ایک کو بہت پا مارا اور دوسری کو بہتا دی پرنامت کا کساب اوپر آدمتیا کرنے کا پرسند آیا ہے تو اِس کے لئے میں ایسا مانتا ہوں کسان خودی مدار کیونکہ اُنہوں نے جو ترا خودے میں جو کہا اُس بات کو شیفتی نہیں کیا اُنہوں نے اِس بات کو شیفتی کیا ہوتا تو اُن کے ساتھ ایدھوکار نہیں نہیں ہوتا آپ کو یہ دیتی ہے کہ کسان تو کسان کسان کسانوں کے بچے بھی کسان کسانوں کے بچوں نے بھی آدمتا کرنے شن کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کسانوں کی آدمتیا تو بہت نہیں ہوئی کسان کسانوں نے آدمتیا کی اور سرکاروں کی دو گناہ آئے کرنے کی بات کر رہی ہے کہ اب باتوں میں آدماز کو بھی کر رہی ہے مگر ایسا کو کر نہیں پاہی اُنٹا کسان تو کسان 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 کے بچوں کو بھی آدمتیا کرنے کے بھی مجھول ہونا پڑ رہا ہے یہ پرستیتی نرمار ہو رہی ہے یہ پرستیتی کیوں نرمار ہوئی ہے اس کو بھی تھوڑا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے ستھیو دو ہزار چار کو بھارت میں دو ہزار چار کو چناؤں میں ہیویم مشین لائے گیا اور یہ جو ہیویم مشین لائے گیا دو ہزار چار کے بار دو ہزار چار کے بار کسانوں نے آدمتیا کرناز ہو گیا دو ہزار چار کو ہیویم مشین لائے گیا اور چار کے بعد کسانوں نے آتمتیا کرنا شروع کر دیا پہلے کیا ہوتا تھا کسانوں کے سمطن کے بغیر سنٹر میں کسی کی سرکار میں بن دی تھی کسان جس پارٹی کو سمطن دیتا تھا اس کی سرکار سنٹر میں بن دی تھی ابھی کسان آتمتیا کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سنٹر میں بھی لوگوں کی سرکار ہے وہ لوگوں کسانوں کے طرف دیتے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس وجہ سے کسانوں کو آتمتیا کرنا پڑا ہے اس کا دوسرا عقل یہ ہے کہ آتمتیا کا سمطن ایویو مشین کے ساتھ ہے کیونکہ آپ کے لیے کانگریس سرکار کیلدے کی بیجے پی سرکار 2004 میں کانگریس کی سرکار تھی 2002 میں کانگریس کی سرکار تھی 2014 میں بیجے پی کی سرکار ہے 1999 میں بیجے پی کی سرکار تھی تو اس کا مطلب کانگریس بیجے پی بیجے پی کانگریس کی سرکار ہے اور کسان آتمتیا کر رہے ہیں اگر کسان آتمتیا کر رہے ہیں اور پھر بھی وہی لوگ جن کر آ رہے ہیں ایسا تو ہوا نہیں کہتا اگر وہی لوگ جن کر آ رہے ہیں کسان آتمتیا بھی کر رہے ہیں اور وہی لوگ جن کر گیا رہے ہیں کہاں عجیب کسان کی باستہ لے ہیں کیونکہ کسانوں کے سمرتھن کی بغیر سنٹر میں کسی کی بھی سرکار نہیں بنتی تھی تو اب جو کسان آتمتیا کر رہا ہے تو پھر بھی کسان آتمتیا رہے ہیں ایسا جو ہو رہا ہے ایسا اس کی ہو رہا ہے کیونکہ سنٹر میں جو سرکار بن رہی ہے وہ بھوٹوں کے آدھار جو بھائی بن رہی ہے وہ ایویم مشین میں گھوٹا ہا کر کے سرکار بن رہی ہے ایویم مشین میں گھوٹا ہا کر کے سرکار بن رہی ہے اس لئے سرکار کو ایسا لگتا ہے کسانوں کی زندگر نہیں کہتا ہے کسانوں کے عوضوں سے تھوڑی اپنے سرکار بن رہی ہے ہم کو تو ایویم مشین سے سرکار بن رہی ہے تو کسانوں کی زندگر نہیں کیا سکتا ہے تو کسانوں کی آتمتیا کسانوں کیا سرکار بن رہی ہے ایویم مشین میں سرکار بن رہی ہے 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 ایویم مشین کو پیپر ٹیل مشین لگانے کے بجائے سرکار بن رہی ہے کیا ہاتھ میں کڈنی لگے لگایا تو چنام آئے ہوگا نے مجھے لکھ کر دیا اور جو لکھ کر دیا اس کا مہنے پرسینٹیج نکالا پرسینٹیج ہوتا ہے 0.33 0.33 اس کا مطلب ہے اگر آدھا پرسینٹ لاغو ہوتا تو 0.5 0 ہوتا مگر چنام آئے ہوگا نے کو آنکھے مجھے دیئے اس کے امسا چنام آئے ہوگا نے پیپر ٹیل مشین اتنی سنکیا پہ لگائی اس کا پرسینٹیج نکلا 0.33 اس کا مطلب ہے آدھا پرسینٹ بھی نہیں 1.3 یعنی آدھا پرسینٹ سے بھی کم جگہ اور وہ بھی ناغالینڈ اور مریزورین بھی لگا ہے آپ اسے بہت سارے لوگوں کو تو ناغالینڈ اور مریزورین کا نام ہی ملوکی ہوگا بہت سارے پڑے لکھے لوگوں کو بہت سارے ناغالین مریزورین تو ناغالین مریزورین میں ایویم مشین کو پیپر ٹیل مشین لگایا اور وہ بھی ہیرو پوائنٹ 30 دی پرسینٹ اس کے بعد 16 نومبر 2014 کو لوگ سبھا کے چناہوں کا ریزورینڈ آیا آہ ریزورینڈ آنے کے بعد کیا ہوا بہت سارے پڑے بھارتی اجتنا پارکہ کو 21 پرسینٹ ڈوٹ پڑے اور 31 پرسینٹ ڈوٹ کے آدھار پر 2 انگیلیا 83 سیٹھے مریزورینڈ کو ملی ہم نے جناہ آئے اوڑا ڈاکا ابھیاز کیا 77 سال کا اور ابھیاز کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کی 31 پرسینڈ ڈوٹوں پر آل تک کسی بھی بارٹی کو سیمپل میجوریٹی نہیں ملی سیمپل میجوریٹی کا مطلب ہے 272 آو تب 543 اگر سیمپل میجوریٹی آسل کرنی ہے تو اس کے لئے 272 سیٹھے چاہیے مگر 31 پرسینڈ ڈوٹوں سے 272 سیٹھے بھی کسی بھی بارٹی کو نہیں ملی 24 پہلی بار لوگ سوار کے چناہوں میں بارٹی ازردہ پارٹی کو 31 پرسینڈ ڈوٹ پڑے اور 31 پرسینڈ ڈوٹوں پا بیجے پی کو 283 سیٹھے ملی کسی کو بھی کسی بھی کسی بھی پارٹی کو 272 سیٹھے نہیں ملی مگر بیجے پی کو 283 سیٹھے ملی 293 سیٹھے بیجے پی کو سمپل مجورٹی سے جادہ ملی وارہ رشی میں ایک لاکھ ستیاشی ہزار اوہ جادہ نکلا جادہ نکلا اوہ دس لوگوں نے 10 لاکھ اوہ ڈالے مشین سے ڈیارہ لاکھ ستیاشی ہزار نکلا وارہ رشی میں جہاں پدار ملکی ڈیارہ ڈیارہ کتنے تیزی سے بھرگیاں کتنے تیزی سے یہ مشین وار دیتی ہے ساتھی اور اس کی وجہ سے چنام آئے ہوگا نے وارہ رشی میں جاج کا آدھے دیا جاج کا آدھے دینے کے بعد چنام آئے ہوگا کو پتا چلا وارہ رشی میں سارے 6 لاکھ مو کر فرضی ہے یہ انہوں نے اپنے سائل پر ہو چکتی ہے ڈیارہ 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 جب یہ ریزنٹ آیا ریزنٹ آنے کے ایک مہنی بات جون مہنے نے ایک اونامک ٹائمز میں خبر چھپی آپ سوکہ حرام ہو جاؤں گے کہ جن ایویم مشین کے آرہار پر چناؤں ہوا چناؤں آئے انہیں ایک اونامک ٹائمز میں خبر چھپوا آئی کہ آج لاکھ ہیویم مشین کو کمار نے بھندار میں بیچنے کا فیصلہ کیا کمار سمسکر سکرپ انگری جی نے اس کو سکرپ بولتے ہیں اندھی میں کمار آپ کے یہاں بہتانے کیا بولتے ہیں کمار کہیں کہیں بھندار انگری جی نے سکرپ سکرپ نے آج لاکھ مشینیں بیچنے کا چناؤں آئے ہوگا نے فیصلہ کیا میں دادر میں بھند کر رہا تھا وہ ایک لڑکا دادر بھمپی سے سننے والوں سے اونٹھ کر میرے ڈائز پر آیا اور اکونومک ٹائمز کا آپ نے ٹیبل پر رکھا اور ٹیبل پر رکھا کہا اس میں بڑی خبریں آپ دے لیں میں نے دیکھا کہ جناہ آئے ہوگا نے چپوایا تھا آٹھ لاکھ ای بیم مشین کو بندار میں کبھار میں بیچنے کا آدھے دیا تو ہم لوگ وکیل کے پاس گئے اور وکیل کو کہا کہ ہم نے ہائی پورڈ میں کیے دائس ہے کہا ہم کیا کیس ہے کہا ہم ای بیم مشین ایتنا آزمان کو خبر کو سبوت ہائی پورڈ نہیں مانتے ہیں کوئی دھوست سبوت ہے تو لے آؤ تو ہم نے چناؤ آئے کو لکھا کہ اکونومک ٹائمز میں خبر چلتی ہے آٹھ لاکھ ای بیم مشین کبھار میں بیچنے کا ہم نے بیسلہ کیا کیا یہ بیسلہ صحیح ہے ایک مہینے کے بعد چناؤ آئے کو لکھ کر بھیجا خبر صحیح ہے چناؤ آئے کو ہمیں لکھ کر دی ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اور اس نے لکھا کہ خبر صحیح ہے تو چن مشینوں پر ایک مہینے پہلے لوگ سبحان کا چماؤ سکر نہ ہوا وہ بشینے ایک مہینے میں جواز کیسے ہوگی حیران کرتے والی بات تھی اس لیے ہم نے دوسرا لیٹر چناؤ آئے کو لے جا دوسرا لیٹر لے جا اور چناؤ آئے کو کہا کہ دیکھو چناؤ کے جو کمیشنر ہے وہ آئی اے صدیکاری ہوتے ہیں آئی اے صدیکاری نون ٹیکنیکل آفیسر ہوتے ہیں اور یہ مشین ٹیکنیکل ہے تو یہ ٹیکنیکل مشین کو کبھار میں بیچنے کا فیصلہ نون ٹیکنیکل آفیسر نہیں لے سکتے ہے تو کیا آپ لوگوں نے کوئی ٹیکنیکل ایکسپنس لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی یعنی ہاں تو کتنے لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی ان کے نام کیا ہے ان کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے ان کا لیٹ میں نمبر کیا ہے ان کا پوسٹل ایڈریس کیا ہے گروپیاں ہمیں بتایا جائے اور اس کو جتما پیسہ ہم سے لے دا ہے آر ٹی آئے کا اتما پیسہ ہم دینے کے تیار ہے ہم نے دیا جائے جو ہم نے یہ لیٹا چنانو آئیوک کو لکھ کر بھیجا چنانو آئیوک کے تان کھڑے ہوگے تان کھڑے ہوگے سمجھتے ہونا جیسے ڈسکوری چانل میں جب ہیرہ شیر کو دیکھتی ہے تو اس کے کان ہن سے کھڑے ہوتے ہیں تو کان کھڑے ہونے کا مطلب ستر کو ہونا تو ہمارا لے کر جیسے ہی چنانو آئیوک کو بیعا چنانو آئیوک کے عدکاری ستر کو ہوگے اور انہوں نے سوچا کہ کوئی کوئی ہماری چوری بکرنا چاہتا ہے کوئی آج میں ہماری چوری بکرنا چاہتا ہے تو انہوں نے ہمیں وہ جانکاری دیدے سے ارکار کر دیا کہ انہوں نے جانکاری دیدے سے ارکار کیا تو ہمارے دوسرے ساتھی ملاش ہو گئے مگر مہنے کا ملاش ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب چنانو آئیوک جانکاری چھپا رہا ہے اس کا مطلب ہے ڈال میں کچھ کالا ضرور ہے اگر چنانو آئیوک ہم سے جانکاری چھپا رہا ہے تو ڈال میں ڈالا ضرور ہے پوری کہانی جب سنو گے پوری جانکاری سنو گے تو آپ کو لگے گا ڈال میں کچھ کالا نہیں ہے ساری کی ساری ڈال کالی ہے ساری جانکاری میں آپ کو دینا چاہتا دوسرا لے کر میں نے چھپا رہا ہے کو دھے جا اور اس میں ان کو رہے دکھا آج کل میں نے کہا چھوٹا سا مبائی کھریدنی کے لیے اگر ہماری لوگ جاتے ہیں تو اس کو گیارنٹی اور ویرنٹی کار دیا جاتا ہے دو چار ہزار کا مبائی کھریدو تو گیارنٹی گیارنٹی دل جاتی ہے تم لوگ نے ہزار کروڑ کا ہزار کروڑ تو تمہارے پاس گیارنٹی کار کمپنی نے ضرور دیا ہوگا تو ہمیں یہ گیارنٹی کا ویرن تمہارے پاس رہنے دو ایک ڈیپلیکیٹ کو ابھی ہمیں ضرور دیا جائے کہ اس مشین کو خریدنے کے دوران کمپنی نے آپ کو یہ مشین کم سے جناو تک چلے گی لکھ تو دیا ہوگا دو ہزار چودہ تک چلے گی دو ہزار پہی تک چلے گی دو ہزار گیون تک چلے گی دو ہزار پترہ تک چلے گی کہ تو لکھ دیا ہوگا جو تم کو لکھ دیا وہ ہی ڈوپلیکیٹ باپر ہمیں لکھ کر دو جو عدی کاری ہوتے ہے اس سے اجسٹیٹ کر کے ہمیں لے دو تو جب ہم نے یہ جانکاری پوچھا وہ جانکاری انہوں نے ہمیں دینی سے ارکار کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوما واہ ہم سے جانکاری چھپانے کی کوشش کر رہا ہے تو جانکاری کم چھپائی جاتی ہے جب ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی پکڑنی کی کوشش کر رہا ساتھی ہو جب یہ ساری باتیں ہوئی رہی تھی تو اتنے میں کم سے کم تین ریزان سوا تین راجوں کی ریزان سوا ہو چک ہوئی ہم نے بومدے ہائی پوڈ پٹرہ ہائی پوڈ اور چندگر ہائی پوڈ میں ایک ساتھ تین ہائی پوڈ میں کی دائے کر دیا تو تین ہائی پوڈ میں کی دائے کر دیا اور ہم نے چناؤ آئیو کو اور ایک لیٹا لکھا لیٹا لکھا کہ آج اٹھو بر 2013 کو سوپر اٹھو نے جب پیر پیر کو آدھی دیا تو آپ نے ابھی تر پیپر ٹیل مشین کیوں نہیں لگائے تو چناؤ آئے اس پیٹر کا جواب ہائی ہم اس لیے پیپر ٹیل مشین نہیں لگا رہے ہیں کیونکہ پیسا تو نرمیم موڈی کے پاس ہے اور نرمیم موڈی مشین کھر دے کے پیسا دے نہیں رہا ہے جب نرمیم موڈی پیسا دے گا کم تا مشین کھر دے گی نرمیم موڈی پیسا دے نہیں رہا ہے یہ لیٹر انہوں نے ہمیں لکھا 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 دینے کے بعد ہم نے چناہ آئے کو لکھا آدھار پر آئے اور ایک لکھا لکھا ٹھیک ہے کہ ساتھ پراثان رانتری آخری 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 نہیں ہوتی ہے پراثان رانتری کے اوپر راستر پتی ہے اس لیے کیا چناہ آئے انہیں راستر پتی کو چٹھی لکھی کہ آر اٹھو ور دو آج آخر سوپری کو کہیں پری فیر ٹرانس پرانس چناہ سوپر کرانے کے لیے پیسہ دے رہا ہے اس لیے راستر پتی ہستر کرنے کا کاریک کرے اور ہمیں پیسہ دیوانے کی کوشش کرے تاکہ چناہ فری فیر ٹرانس پرانس کروا سکے کیا ایسا چناہ آئے ہو کہ چٹھی راستر پتی کو لیت کا نہ لیت کا چناہ آئے کو ایک آخر مجھے بنا چلا ہے کہ سینئر لائر نے میرا کیس ویڈراؤ کیا ہے اور مجھے پوشے بغیر کیا ہے تو میرے ساتھ وشواز گھا کیا ہے انڈین پینل کوڑ میں وشواز گھا کریمینل آفنس ہوتا ہے تو میں سینئر لائر پر وشواز گھا کریمینل کیس ڈالنا چاہتا ہوں تم جنئر لائر ہو سلا میں ہی جان بوچھ کر میں نے جنئر لائر کو پوچھا تاکہ سینئر لائر کو فارور کر سکے جیسے میں نے سوچا ویسے ہی جنئر لائر نے سینئر لائر کو فارور کیا فارور کرتے ہی سینئر لائر نے جنئر کو کیا کیا پوچھا یہ وامن میں شرم کون ہے اور تو خطرنا کھ آدمی ہے اچھا میں وہ کریمیل کیز کرنا چاہتا ہے کہا کہ خطرنا کھ آدمی اور آل ایک ڈالے گا اور میں نے جنئر لائر کو اور ایک بات کہ کہ اس تو کیز ڈالوں گا بار کاؤنسل میں میں اس وکیل کے خلاف کمپلین کروں گا اور میں دیکھتا ہوں وکیل وکالت کیسے کرتا ہے اس کی سند رہے گی تو وکالت کرے گا سند ہی کینسل کرواتا ہوں دیکھتا ہوں جیسے وکالت کرتا ہے تو میرے جنئر لائر نے سینئر لائر کو کہا وہ رجیسٹر بھی کہہ رہا ہے کہ سینئر لائر روکو روکو میں کل ہی دوبارہ رجیسٹر کر دیتا ہوں میرے جنئر لائر نے مجھے کہا کہ وہ دوبارہ رجیسٹر کرنے کی بات کر رہا ہے میں کہا میں جرور جو کپ لینا چاہتا ہوں اور اسی کے دوبارہ دوبارہ کیسے کر دوبارہ کیا دوبارہ کرنے کے بعد جب اس نے رجیسٹر کیا کیا تو مجھے مجھے سمجھ میں آیا کہ میرے وقیل نے اس رجیسٹر نہیں کیا تھا کیدر سرکار اور چنانہ آئیوگ نے اس کو پریچرائز کیا تھا اور اس کی وجہ سے اس نے کرتا اگر ایسا نہیں ہوتا تو نشی طرف سے وہ کیس میں ٹھو نہیں کرتا کیونکہ میری کیس بہتر سرکار اور چنانہ آئیوگ کی روپے تھا تو تیسرا کوئی آدمی اس کے اوگر پیشن ڈالنے کی وجہ نہیں تھی جب کیس دوبارہ کیس رجیسٹر ہوا جب تاریخ کوش رجیسٹر نے کہا اگلے مہینے ہوگا تو جب پیشن نے کہا اگلے مہینے ہوگا پھر میں نے چیل جسٹیس کے پاس وقیل کو بھیجا mention کروایا چیل جسٹیس کے order دیا کہ ترم پھر ان کلی لائے جائے اس کے پھر رجیسٹر نے میری کیس ان کلی نہیں لائے دوبارہ چیل 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 کیا پھر دوبارہ چیل 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 کیا order دیا پھر بھی رجیسٹر نے میری کیس کو نہیں نہیں لائے تیسری بار میں نے چیل 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 کروایا تیسری بار چیل 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 order کیا اس سارا میں ڈال and ڈیوڈ چیل اس کا مطلب ہے ڈال میں کچھ کالا ہی نہیں چا آپ لوگوں کو بھی ستھن کر پتا چل چل تا سارا ہی کالا ہے تو اس طرح سے تیسری بار mention کرنے کے بعد چار ینور دو ہزار سکر آگ کے شرم کے لئے آئے میرے ویوڈ میں چار وکیل رکھے تھے سینے روز پوائر نے سوپریم بیٹ کے سام میرے بارے میں کمپلین کیا اور کہا کہ یہ جو آمد مہش رام ہے جج صاحب یہ ایسی ایسی چِتھے لکھتا ہے ایسی ایسی چِتھے لکھتا ہے ایسی ایسی چِتھے لکھتا ہے جج نے وکیل کو پوچھا کیسی کیسی لکھتا ہے تو وکیل نے جج کو پوچھا جج صاحب وہ چُتھی پڑھ کر سمائے ہاں پڑھ کر سمائے تو میں نے چار پتر والی چِتھی راست پتی کو چِتھی لکھا چِتھی کو چِتھی لکھا آس سر ودل یہ چِتھی چُناوائیو کو لکھا تھا وہ ادھر پڑھ کر سمائے لگا چُناوائیو کا وکیل میرے خلاب بحث کرنے کے بجائے میری چِتھی کو انتر سمائے گا چُناوائیو کے وکیل نے بحث میں ایک بھی منتر نے اُٹھا یا کیونکہ میرے خلاب بحث کرنے کے لئے کیونکہ سارے کے سارے دار ایوی جب اس نے پڑھ کے سنایا تو جسٹیس کو لگا راشتر پتی کو چپتھی لکھنے کا ہر ناغیو کو لگا رہا ہے چپ جسٹیس کو بھی لکھنے کا لگا رہا ہے چُناوائیو نے سرودلی میٹک پہلے بھی بلائیو بھی بلائیو نہیں ہے اور پیس کور بھی چُناوائیو نے بلائیو ہے اس لیے جج نے وکیل کو کہا چٹھی بجرکو 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 جج نے وکیل کو چٹھی بجرکو چٹھی کا میننگ نہیں اور سوی راننگ نہیں رکھ دیا رکھنے کے بعد جج نے وکیل کو پوچھا چُناوائیو کے ایو آمن میش ران جو ہمارے پاس کیس لے کر آیا ہے کونسا کیس لے کر آیا ہے ہم نے ہندر آت تاری کو پری فیر ایل ٹرانس پرنٹ چُناؤ سنبند کرانے کیلئے آٹھ اکٹوبر دو وزار تھیلہ کو نرمہ دیا تھا اور پیپر پیل مشین لگانے کہ آنے دیا تھا آپ نے لگا نہیں یہ انہ کیس لے آیا ہوا ہے ہم نے جو نرمہ دیا تھا وہ عمل کرنے کے لئے کہہ رہا ہے کوئی غلط تو نہیں ہے تو بتاؤ کب تک لاغو کر رہے ہو اے تنپل دوائے جج نے وقیل کو پوچھا کب تک لاغو کر رہے ہو جو سی جنیر موس لائر تھا وہ جونیر کے طرف دیکھنے لگا جونیر لائر جونیر لائر جو اتھا اس کا وہ تیسری لائر کے طرف دیکھنے لگا اور چاروں لائر کے طرف اوپر بیٹھا جج دیکھنے لگا اور جج کو لگا کہ میں نے جو سوال پوچھا اس کا جواب وقیلوں کے پاس نہیں ہے اس لیے جب وقیلوں کے پاس نہیں ہے تو سی نیر موس جج نے اس کو پوچھا وقیل کو پوچھا آوات چڑھا دے موسیٰ موسیٰ اکانتر راگ کر رہے ہو تو وقیل کو لگا سنا جواب تو دینا ہی پڑے گا کبھی جج جرہ جو ادھر آواز سے پوچھ رہا ہے اس لیے وقیل نے کہا کہ چناؤ آیوگ نے اس کے بارے میں ہمیں کوئی نردیش نہیں دیا ہے نردیش دینے کے ہم نے کوئی جواب دیا نہیں کیا گیارہ مارس کو بایا وقیل بیوی 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 بنائی اور کہنے لگی کہ بیجے پی کے ساتھ دیل کر چناؤ آیوگ انہیں یہ جب نے گھو دالا کر کے بیجے پی کو جیتو آیا ہمیں ہر بایا ہے کہ گیارہ مارس کو بیوی چناؤ چل رہے جب مارس نے بیان دیا تو چناؤ آیا اس بیان کا گھنم گردی نے کہا کہ مارس آروم کے دنیا ہے تو میں نے اپنا ویڈیو ریکارڈن کیا سوچل میڈیا میں اور کہا کہ ہو سکتا ہے مارس آروم بی دنیا ہو مگا میں نے سارے دستا بیجی سمود سوبر امور میں دیئے ہیں اور اگر سارے سمود دستا بیجی دیئے ہے تو میرے سوال کو جواب کیوں نہیں دیا میرے سارے سوال دستا بی کیا آزاد ہو مجھا اس کے باو کو چناؤ آئے جنے اس کا خوئی جواب نہیں دیا اور جب جواب نہیں دیا تو 10 اپریل کے پہلے چیت الیکشن کمیشنر نے بردھان مجھن کو چٹھی لکھی اور چٹھی نے لکھا کہ سوپریم کوٹ میں روان مجھا نے کیس دائر کیا ہے اور اگلے ہیرین میں 3500 سر سر کرو رو پی پی ل مشین خردنے کے لئے اگر بھارت سرکاں پردان منتری شنکشن نہیں کرتے ہیں تو اگلے سوپریم کوٹ چنان پرمیشنر کو جیل دیجنے کا آدیش دے سکتی ہے اے سوٹ چٹھی جب چیل الیکشن پردان منتری کو لکھا انڈیان ایکس پرمیشنر میں چھتی آیا جب یہ بھارت خانتی ڈھرند موڈی نے کیونیٹ کی منٹک بھائی تین ہزار خانسو سر سر روپیہ منجور کیا کیونیٹ سیگریڈری نے ان کو چیل کمیشنر کو لیتر لکھا لیتر کی کوپی جسٹیس کے سامنے لکھی گئی جب جسٹیس کے سامنے لکھی گئی تو چوہیس اپرید دوہزار سترہ کو سپریم کو نے میرے کیس نے میرے فیور میں دیسیزن دیا کہ ہنڈر پرسین ایویم مشین کو پیپر ٹیل مشین لگائی جائے 24 اپرید دوہزار سترہ کو میرے کیس نے میرے فیور میں سپریم کو میں لگائی دیا کہ دوہزار انیس میں جو بھی مجھے مجھے پناہ چلا کہ سپریم کو نے جو دیر دیا وہ آدھا دیر دیا آدھا مجھے جھوڑ دیا آدھا کانچ ہو دیا تھوڑا بتا کر بات سماعت کرتا ساتھی اور مہاراکتہ میں امراؤتی ویدان سوا ہے وہاں پروفیسر رانے چلا ہو رہے تھے اور جب کاؤنٹنگ ہوا تو ایک مجھ بار جن مجھ بار پروفیسر رانے جو candidate تھے وہ آدھ آلنے کے لئے وہاں اس کی missis کو لے جا جب کاؤنٹنگ ہوا تو اُن مجھ بار پروفیسر رانے کے اُن بود بر 0 اٹھ ٹکلا تو رانے نے اکبار باروں کو بتایا کہ میں نے یہاں کسی نے بھی مجھ ووٹ نہیں دیا ہو چلو ٹھیک ہے میرے بھی ووٹ نہیں دیا ہو اگر اگر اکنا گھڑا نہیں ہو کہ اپنے آپ ووٹ نہ ڈان اے میرا ایک ووٹ تو نکھالا جاتا ایک وٹ بھی نہیں نکھالا تو اس نے مجھے telephone کیا میں نے اس کو تہا جو ریٹرنڈ افیسر ہے اس کو اپلی کے لن کرو اور سارے پوث لے وڑکا گاتا مانگو اس نے مانگا اس کا پیسہ بڑا اور سارا کا سارا گاتا اس نے سائن لگا کر لکھ کر دیا جس میں لکھا ہو رہا ہے کہ رانے نے وٹ ڈالا candidate ڈالا مگر hero پہلے ہم پرچار کرتے تھے وٹرز کا ہوگ ہوتا آئے مگر یہاں candidate کا ہوگ آئے کیونکہ پشین میں وٹر کا ہوگ ہوگ ہوتا ہے مگر candidate کا ہوگ ہوتا آئے ہم بھی نہیں کہتے تھے اور ہمیں پتا چلا کہ candidate کا ہوگ آئے کیونکہ جو جو لوگ قائد کرواتے ہیں ان لوگ کو پتا نہیں چلتا کیونکہ وہ تو مشین کے ذرا دوسرا چندرپور میں ہم پہلے سے جانتے تھے ہم نے candidate کو لکھ آیا candidate نے لکھا کہ ہم ریکا نہیں چاہیے ہم پہلے جانتے نہیں کرے گا چنا آئے چنا آئے او کی عدی کار نہیں ہوگا کہ کیوں نہیں ہوگا تو اس نے لکھ کر دیا کہ second number کے اور جس candidate کو پڑھیں گے وہ ہی candidate کو recounting دیمان کرنے کا دیا ہے ایسے تین روم تھے number ایک second number کے ون ہو وہ ہی recounting دیمان کر سکتے دوسرا اگر آپ کے پاس جس بوط ہوئے بیواد ہو اس کا کوئی سبوت ہے تو سبوت ہونا جائیے تیسرا اگر آپ کو سبوت ہے تو اس بوط کا ایک بوط کا recounting ہوگا اور وہ اس سہت کے ساتھ ہوگا کہ یعنی وہ recounting ٹھوک کیا جائے گا جب اس کے recounting کے بعد second number کا candidate جنا جیت سکتا ہے تو ایسے رون انہوں نے بنائے یہ رون لوگوں نے کیوں بنائے آپ لوگوں کو یعنی ہوگا کہ پہلے جب recounting ہوتی تھی بیلی paper پہ تو سبھی لوگوں کی recounting سالہ چمال چھتر کی ہوتی تھی مگر یہاں بوط کی ہونے کا رون بہایا کیونکہ ان کو مارو ہے اگر سارے مجھوں کا recounting در ہوگے تو دوسرے مجھ پر جو ڈھو 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 رون بنایا ایسے رون بنائے نہیں ہوگا سپریم کوٹ نے آج recounting ہوگا اور انہوں نے رون ایسے بنائے کہ نہیں ہوگا ایسے رون کیوں بنائے کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ بشیر میں گھوٹ الا ہوتا ہے recounting ہوگا گھوٹالا پگڑ میں آئے گا یہ سارے دستا بے سمود میرے پاس ہے میں نے سپریم کوٹ نے لکھ دیا لکھ کر دینے کے بعد ہم بھی سپریم کوٹ نے اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا عدالتوں کے بارے میں ہم کو بتا جاتا ہے کہ عدالت میں سمود کی موطال ہوتی ہے میں نے سارے دستا ویجی سمود سپریم کوٹ کو لکھ سمود میں دیا تو سپریم کوٹ نے فیصلہ کیوں نہیں دیا کیونکہ اگلے بار ہم موطال میں گھوٹ ہوگا گھوٹ گھوٹ کرنا سمبو نہیں ہوگا اس لیے سمود دینے کے باو جو سپریم کوٹ کے 50% ججمن دیا 50% نہیں دیا اب میں سپریم کوٹ میں دوسری کہ دائے کیا جس آدھے ججمن کو انہوں نے دیا آدھا چھو دیا جو جاتو میٹ دی ویڈرز پر انہوں نے فیصلہ نہیں دیا میں سپریم کوٹ دوسرے کہ دائر کیا وہ کیس کے دی چل نہیں ہے اگر وہ فیصلہ آتا ہے اگر وہ فیصلہ آتا ہے رون سکیار کرنے کا تو کوئی بھی آدمی کو ہکاملی کرنے کی مان کرنے کا اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا اگر ایسا ہوا تو نشید روز سے ایسا مانتا ہوں کہ ایسا ہوا نہیں ہوگا اور وہ ہوگا تو بڑھا جائے گا اگر 2019 میں یہ رول سکریپ ہوتا ہے تو باقی جتا باقی چنان آج جائے اب اگر وہ رول سکریپ نہیں ہوتا ہے تو میں دالے کے ساتھ دک کر دیتا 2019 میں بھی گھوٹ آلہ کر کے پارٹی اجر کا پارٹی چناؤ جیتے کیوں کہ 2004 اور 2009 میں کانگریس نے گھوٹ آلہ کر چناؤ جیتا تھا کانگریس میں ساتھ بیجی پی کا خورت سمجھو تا ہے دو بار کانگریس نے گھوٹ آلہ کر کے چیتا اس لئے کانگریس نے بیجی پی کو مان کیا کہ دو بار تم گھوٹ آلہ کر دو بار ہم نے گھوٹ آلہ کیا تم بھی چوب رہو ہم بھی چوب رہتے ہیں تیری بھی چوب میری بھی چوب دو بار دو بار نئے چناؤ جیتا دو بار تُب چور چور موسی ری بھائی بھائی یہ شریعت ساتھی وردیش میں چل جایا ہے لوگ تنطر کی ہتیا ہو چکی ہے اور شعو میدان میں پڑھا ہوا ہے لوگ تنطر کی ہتیا ہو چکی ہے اور شعو میدان میں پڑھا ہوا ہے کوئی اس کے طرح دیکھ نئے بیار نہیں ہے اس لئے مرستیتی بہت زیادہ گمیر ہے اور اس لئے اس کی لڑائی آنے والے سمیں میں بڑے بیمانے پر لگنی ہوگی میں سوپرن کوٹ کے دائر کیا یدی سوپرن کوٹ کے نیا ہی نہیں کیا تو ہم نے نیرنے لیا 2019 کے چناؤ نے سارے دیج بھر میں ایویم مشین کو ہوت ڈالنے کے دورہ اگر 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 لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آمن میں جان کی گھونی کا غلط ہے تو مجھے آریت کیا جائے مجھے آریت کرنے کی میرا کوئی کر رہے ہو تو مجھے ویروت کرنے کا جان کرنے ہوں اور آج چاہے کو مجھے جیل پہ ڈال دینا ڈال ساتھیوں اب چلی کو بیٹھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے اب ہمار بیو کا اور آپ بیٹھے ساتھیوں تو صاحب کے لیے جانے کوئی دیو بیٹھے بیٹھے